اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ تین پرابلمز کا سلوشن لے کر آئے ہیں سب سے پہلی پرابلم جو آج سے لوگوں کو فیس ہو رہی ہو وہ یہ ہے کہ 2024 سٹارٹ ہوتے ہی فری پیک کے ڈیش بورڈ کے اوپر ارننگ شو نہیں ہوتی وہ کیوں نہیں ہوتی اس کی ریزن بھی بتاؤں گا اور اس کا سلوشن بھی بتا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اکثر رہوں کا ویڈرال کا ایشو آ رہا ہے کہ ان کو نہیں بتا کہ کتنی منیمم لیمٹ ہے اور کب جو پیسے ہیں وہ آپ کے ڈیش بورڈ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تیسا ایشو بھی اس سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم لوگ اس سے کیش اوٹ باہر نکالیں گے اگر آپ ایک پاکستانی کنٹریبیٹر ہیں فری پیک کے اور اگر آپ انٹرنیشنل ہیں تو دینا آپ کے پاس ایزی ویہ ہے کہ آپ ایزیلی پی پال کے تروں اس کی ٹرانزشن اپنے بینک میں بھی کر سکتے ہیں یا پائنئر میں بھی آپ انہیں بینک میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں پر ایک بونس ٹپ جو لوگ اپنے جو اکاؤنٹ ہیں ان پر سیلز ابھی تک نہیں حاصل کر سکے ان کے لئے ایک چھوٹی سی ٹپ ہوگی اور اس کے لئے آپ کو ویڈیو لازمی آخر تک دیکھنی پڑے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ایشو ہے کہ اکثر لوگوں کے پاس 24 جیسے شروع ہوا ان کے پاس ارننگ شونی ہو رہی تھی تو اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ارننگ آپ کی وہیں موجود ہے صرف ڈیشپورٹ ریفرش ہوا ہے ریفرش امرار جو پرانے ایرکی ڈیٹر تھا وہ انہیں کچھ دیر کے لئے آئیڈ کر دیا تو کوئی ایشو کی بات نہیں ابھی ہم لوگ ڈیشپورٹ پر چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کہاں پر آپ کی جو ارننگ شو ہوگی یہ ایک ڈیشپورٹ اوپن ہویا ہے یہاں پر ایک آپشن آتی ہے جیسے کلک کروں گا اور اس پر اپلائے کر دوں گا تو دیکھیں اب کی آواز نے مجھے ٹوٹل میری ارننگ بتا دی جو لاسٹ سکس منت کی ابھی تک ہوئی ہے اس نے ساری ارننگ میری بتا دی ہے تو سیم گوز فور یہ کہ اگر آپ کو شو نہیں ہو رہا فرق جنبہ کچھ لوگ کے پاس ایئر ٹو ڈیٹ پر لکھتے تھے تو یہاں خالی آ رہا ہے اب ایئر ٹو ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پریزنٹ ایئر ہے ٹوٹلزنٹ ٹوٹلزنٹ ٹوٹلزنٹی فور اسی کا ڈیٹ ٹوٹلزنٹ ٹوٹلزنٹ ٹوٹلزنٹо پراؤ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ڈیٹا ٹوٹلزنٹ ٹوٹلزنٹم ہے ٹوٹلزنٹی ٹوٹلزنٹر کا ڈیٹا یہاں پر نہیں آئے گا آپ کو یہاں سے کلندر میں جا کے کیا اپنا house یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈیٹس چلڈ کریں گے جیسے پلائے کریں گے پرносل complete نہیں اور minimum جو limit اس کو touch نہیں کیا اس کے لئے ہم لوگ چلیں گے یہاں پر ایک option ہے left side پر invoicing and agreement اس پر جسے click کرتے ہیں تو یہ مبس new page ہو پر ہو جاتا ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر میری earning show ہو رہی ہوتی ہے date کے ساتھ اور ساتھ ہی جو میرا number ہے یہاں پر جو profile number ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اس کے اب bottom میں دیکھیں تو یہاں پر کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ minimum جو withdrawal ہے وہ 50 euro یا 50 USD dollars ہیں instead of 100 dollars یہ کیوں ایسا کیوں لکھا ہے کیونکہ یہاں پر دو accounts ہم لوگ use کر سکتے ہیں payment receive کے لئے ایک pioneer اور دوسرا paypal pioneer کے case میں آپ کے پاس 50 dollar کی limit ہوتی ہے اور paypal کے case میں آپ کے پاس minimum 100 dollar ہونا لازمی ہے یا 100 euros ہونا لازمی ہے تو اس case میں آپ کے پاس 100 کی limit ہے اگر آپ pioneer کا account add کرتے ہیں تو آپ 50 dollar جیسے ہی earning ہوگی touch تو یہیں پر ایک validate کا option آ جائے گا آپ نے اس کو simple validate پر click کرنا ہے اور وہ earning آپ کے account میں transfer ہو جائے گی pioneer کے account میں ابھی دیکھیں یہاں پر لکھا ہے minimum amount to validate invoice not reached اس کا مطلب ہے کہ میری earning ابھی 50 dollar سے نیچے ہے جیسے 50 dollar سے اوپر ہوگی تو automatically میرے پیسے یہاں پر بلکے پیسے آئیں گے نہیں آپ کے ایک option آ جائے گا validate کا جیسے میں validate پر click کروں گا یہ earning میرے account میں transfer ہو جائے گی اور 2 سے 3 working days لیتے ہیں تو یہ آپ کی earning transfer ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ایک وار solution بھی ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر ہماری جو earning ہے وہ show نہیں ہو رہی dashboard پر show ہو رہی ہے لیکن یہاں پر invoice والے area میں show نہیں ہو رہی اس کا solution کیا ہے یا اس کا reason کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی 2 months پیچھے چاہ رہا ہوتا ہے invoice کا method for example اگر ابھی میرا جنوری چاہ رہا ہے تو میری ابھی جو invoice آئی ہوگی وہ November کی آئی ہوگی ٹھیک ہے December کی نہیں آئی گی وہ November کی invoice ہوگی جب February شروع ہوگا تو then میرے پاس December کی invoice آئی گی جو 2023 تھا 2023 کی December کی invoice میجھے February میں receive ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو پیسے ہیں ڈیش وڈو سو ہو رہے تھے وہ invoice میں میرے February میں add-on ہو جائیں گے تو اس طرح یہ work کرتا ہے اور تیسہ جو ماپس issue یہ تھا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں سارا invoice آگی پیسے ہم نے transfer کر لی ہے پائنیئر کے اندر اب ہم لوگ cash کیسے کریں تو پائنیئر کا simple solution یہ ہے کہ اب jazz cash والوں نے ایک solution دیا ہے کہ آپ لوگ اپنا account attach کریں jazz cash کی app کے اوپر product مہین سے ہی money exchange کے طرح اپنے پیسے transfer کر لیں تو میں جو jazz cash کی app ہے اس کا چھوٹا سا screen shot بھی آپ پہ شو کر دوں گا screen کے اوپر جس میں میں بتا رہا ہوں گا کہ کیسے آپ pioneer کے icon پہ جائیں گے اس پہ simply login کریں گے اور اپنا جو account ہے اس میں activate کر لینا ہے one time activation ہوگی اس کا جو code ہے آپ کے gmail پہ آئے گا جس پہ pioneer بنا ہوا ہے وہ آپ نے add کر لینا ہے اس کے بعد جیسی آپ لوگیں transfer کریں گے pioneer سے اپنے jazz cash میں تو اس کے بعد easily ایک سے دو دن کے اندر آپ کو بس پیسے transfer ہو جائیں گے اور آپ کسی بھی jazz cash قریبی jazz cash سے اپنے جو پیسے ہیں وہ withdraw کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو paypal ہے اس case میں بھی ہے کہ آپ کو jazz cash تو work نہیں کرتا آپ کو bank کے تھو ہی payment نہیں پڑے گی اور اگر آپ کو بس jazz cash نہیں ہے تو آپ pioneer کے پیسے بھی bank کے تھو لے سکتے ہیں ان دونوں کے case میں آپ کے پاس جو pioneer اور جو paypal ہے دونوں case میں آپ پاس 100 کا credit ہونا لازمی ہے جیسی 100 dollars ہوں گے یا 100 euros ہوں گے تو آپ اس کو اپنے bank میں transfer کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ bank میں transfer نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک یہ limit ہے bank transfer کی 100 dollar یا 100 euro یا 100 pound جو بھی ہے آپ کو بس foreign currency ہے اس کا 100 ہونا لازمی ہے تو آخری جو bonus tip تھی وہ کی تھی کہ اگر آپ کے جو sales ہیں وہ بھی تک down چاہ رہے ہیں اس کا کیا solution ہے best solution کیا ہے اور easy solution کیا ہے تو وہ بھی ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں یہیں پر ایک option آتی ہے contributor freebie contributor کے dashboard کے اوپر research trends کے اوپر جس پہ اس میں click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس automatically کچھ topics آ رہے ہیں یہ دیکھیں stamp on clay y2k shapes یہ دیکھیں یہ سارا خود بتا رہے ہیں کہ آپ اس پہ کام کریں اور ساتھ جیسے keywords بھی show کر رہے ہیں آپ keywords copy کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ design بنائیں گے اس میں use کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ کام کرتے ہیں y2k shapes اس کو میں copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب بلکہ ہوتی ہیں اس کا کام y2k shapes اس کو کہتے ہیں تو یہ آپ کچھ designs ہوں گے آپ ویکٹر فائل بھی اس میں دیکھیں میں ساتھ بتایا ہوا ہے کہ ویکٹر بیس فائل ہے خود ہی بتا دیتے ہیں stamp on clay کے case موک اپ اور فوٹو میں use ہوتا ہے اور سمیللی content creators کے case میں photo ai میں ہوتا اگر میں اس کو click کرتا ہوں تو simply open کر دیکھیں content creators کے case میں one like اس کی files یہاں پر show ہو رہی ہیں اور اس میں آپ دیکھ ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ ہے تو like کریں اور chanel کو subscribe کریں اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کر لیں اور انشاءاللہ آنے والی دن میں میں ایک نیو چینل بناؤں جس کے اندر میں پیور stock photography اور vlogging سے ریٹر ویڈیو بناؤں گا تو اس کے لیے بھی چینل کو follow کریں اور اس نیو چینل کا لنک بھی میں اس چینل کی ڈیش بور پر دے دوں گا تو ہم لوگ اگلی ویڈیو ملتے ہیں till then اللہ حافظ